بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری سوات میں سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکے سے پندرہ افراد شہید جبکہ تریپن سے زائد زخمی ہوئے ہیں سوات میں رسکیو ادارے کے حکام کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی تھانے میں دھماکے سے پولیس اہلکاروں سمیت پندرہ افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ تریپن سے زائد زخمی ہوئے ہیں ڈی پیو سوات کے مطابق تھانے میں موجود دھماکہ خیز مباد شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پھٹا سوات کے علاقے قبل میں انصداد دہشتگردی کے ادارے کے امارت میں ہونے والے دھماکے کے بعد جاو وقوع پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں رسکیو بیارہ بائیس کے حکام کا کہنا ہے کہ منحدم شدہ امارت کے مل بے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکام کا کہنا ہے کہ اس اپریشن میں سو کے قریب اہلکار شریک ہیں اور اب تک امدادی کارکنوں نے مل بے سے پندرہ لاشیں اور ترپن زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا ہے صوبائی سیکیرٹی سہیت محمود اسلم کے مطابق اب تک دھماکے کے بعد ترپن زخمیوں کو ہسپتال لائے گیا ہے جن میں سے آٹھ کی حالت تشویشنات بتائی جا رہی ہے سوات پولیس کا کہنا ہے کہ قبل کے سی ٹی ڈی تھانے میں ہونے والا دھماکہ دہشتگردی کی وجہ سے نہیں ہوا ڈی آئی جی ملکن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سی ٹی ڈی کے پرانے آفس میں دھماکہ ہوا لیکن ہمیں فیلحال دہشتگردی کا انصر نہیں ملا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک پرانے اسلحہ کے کوت میں اسلحہ پڑا ہوا تھا اور وہاں شاید بلاسٹ ہوا انہوں نے بتایا کہ اس دھماکے میں چار سیولین بھی شہید ہوئے ہیں اس سے قبل ڈی پیو سوات کا کہنا تھا کہ قبل میں دھماکہ دہشتگردی نہیں ہے بلکہ سی ٹی ڈی تھانے میں موجود دھماکہ خیز مواد بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے فٹا انہوں نے بتایا کہ بم ڈسپوزل سکوارڈ کے مطابق باہر سے کسی قسم کی دہشتگردی یا حملہ کے شواہد نہیں ملے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی تھانے کے تین منزلہ عمارت میں تقریباً پچاس اہل کار موجود تھے ایک اور اطلاعات کے مطابق سی ٹی ڈی تھانے کے اندر دو دھماکے ہوئے جس کے بعد تھانے اور اطراف کی بجلی منقطع ہو گئی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے جات کے رسکیوٹی میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ہسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اب تک پندرہ پولیس اہل کار شہید اور 53 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں زخمیوں میں لیڈی پولیس اہل کار بھی شامل ہے مقامی پولیس کے مطابق دھماکی کی نویت کا تائین کیا جا رہا ہے تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ دہشتگردی کی کاروائی ہے دھماکے کے نتیجے میں تھانے میں زیر حراست چار ملزمان بھی ہلاک ہو گئے ہیں وزیر آزم شعباز شریف نے تھانے میں دھماکے کی شدید مضبط کرتے ہوئے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے زخمی کو اس جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور انہیں ہر ممکن طبیع امداد دینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں وزیر آزم نے متعلق حکام سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی ہے ان کا کہنا ہے کہ پوری قوم شہدہ کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے سیکورٹی فورسز اور پولیس دہشتگردی کی لانت کو جر سے اکھار کر ٹھینکیں گی ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانسناللہ خان نے سی ٹی ڈی تھانوں میں دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور قوم کے حفاظت کے لیے شہدہ کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے دہشتگردی کے اس ناسور کو جلد جر سے اکھار پھینکیں گے انہوں نے واقع کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے ایک اور اطلاع کے مطابق تحصیل قبل میں سی ٹی ڈی تھانہ کے اندر دھماکہ ہوا لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ دہشتگردی کی قربائی ہے پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد تھانے کے کمرے کی چھت گر گئی پولیس نے بتایا کہ تھانے میں دو دھماکے ہوئے جس کے ساتھ ہی بجلی منقطع ہو گئی اور آگ لگ گئی اس حوالے سے ڈی ایچ او نے بتایا کہ دھماکے کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور دھماکے کے بعد زخمیوں کو سہدو شریف ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے ڈی ایچ او نے تصدیقی کہ دھماکے سے پندرہ افراد شہید اور تریپن سے زائد زخمی ہوئے ہیں جبکہ شہدہ میں ایک خاتون اہلکار بھی شامل ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات